میٹرک کا طالب بیٹا فیضان عثمان ایجنسیوں نے گھر سے آ کر اٹھا لیا ویگو ڈالے والوں کے ساتھ ڈاکٹر عثمان اچانک سوشل میڈیا پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا فائز عثمان جو کہ ابھی سترہ سال کا ہے میٹرک اسٹرودڈ ہے اس کو اٹھا لیا گیا اٹھایا کس نے اس نے نام لے کر کہا کہ ویگو ڈالے والوں نے اٹھایا ہے ڈاکٹر عثمان جو کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے خریگال کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اپنے سریکی میں تو آج کل وہ پھر جو ای لرننگ ہے یا پھر جو انا فری لانسنگ وغیرہ اس پر بچوں کے ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اچھا ان کی ماضی جو انا وہ بڑی عجیب ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کے پچھلے ٹوئٹ پڑھے ہیں آپ ان کے پچھلے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی یہ تو حق میں تھے اس بات کے کہ لوگوں کو اٹھایا جانا چاہیے لوگوں کے سافٹوئیر اپ ڈیٹ کرنے چاہیے آپ اس کے ماضی کے ٹوئٹس جا کر دیکھ لیں اس کے ماضی کے ویڈیوز جب عمران ریاض کو اٹھایا گیا تھا پیٹی ای کے خواتین وغیرہ کو اٹھایا گیا تھا آپ اس کی ویڈیوز جا کر دیکھ لیں آپ لوگ کو با خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس مائنڈ کا بندہ تھا ہماری پروکش ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے ساتھ نہ ٹھہرے تو اس لئے میں اپنے سوچل میڈیا کے فورم سے اس کی ماضی کو چھوڑ کر پھر بھی میں اس کے حق میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کا بیٹا جو ابھی سترہ سال کا ہے میٹرک کا سرڑ رہا ہے وہ ابھی نابال ہے تو اس طرح اپنے بچوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کو پرتشدد کر کے کون سا ٹارگٹ اچیف کرنا چاہتے ہیں اسے تو ملک میں نفرت بڑھے گی اسے تو ملک میں جو نہ چیزیں اور خراب ہوں گی تو اگر کسی بچے نے کوئی چرم کیا ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں اگر آپ لوگ انہیں ٹریکٹری فیصلہ کرنا ہے تو تعلہ لگا دو ان عدالتوں کو جب جس کا دل کرے وہاں پہ ڈالہ بھیجو بندے کو اٹھا لو بندے کو مار دو بندے کو لا پتہ کر دو کچھ بھی کر دو جب آپ لوگ انہیں خود ہی فیصلے کرنا ہے تو پھر یہ ان عدالتوں بغیرہ کا بوجھ تو نہ ڈالو نا اپنے لوگوں پہ باوجود سیاسی اختلاف کے میں آج اپنے فورم سے آواز اٹھا رہا ہوں کہ اس طرح پاکستان کے بچوں کو لا پتہ نہ کریں اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس سے صرف نفرت بڑھے گی تو جہاں پہ بھی ہے وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس پر جو انا رحم کرے اور اس کے جو اس کے والدین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے عدالت میں پیش کر دیں عدالت جو سزا جزا دے وہ پھر ٹھیک ہے اس طرح لا پتہ کر کے تو کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس وقت مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے تینکیو اللہ حافظ